موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ و بہن استعین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم اما بعد ناظرین اکرام دروس رمضان میں آج پھر آپ کا ایک بار استقبال ہے آج کے اس درس میں روزے میں بھول کر کھا پی لینے والے کا حکم اس تعلق سے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے کچھ گزر کی جائیں گی بہت سے مرتبہ بعض بھائیوں اور بہنوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا کیا حکم ہے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بہت سے مرتبہ ہمارے ننے منے بچے جو روزہ رکھتے ہیں ان نونی حالوں کو یہ مسئلہ بڑا درپیش ہوتا ہے کہ وہ بھول کر کچھ کھا پی لیتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ اَوُ شَرِبَ فَلِيُطِمَ سَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَتَعْمَحُ اللَّهُ وَسَقَاهُمُ صحیح بخارے اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص کا روزہ ہو اور وہ بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے اللہ اکبر کیا پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی صرف یہ نہیں کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا لَا تُعَاخِذْنَا اِن نَسِينَا اَوْ اَخْطَانَا کہ اے ہمارے رب تو ہماری پکڑنا کرنا اگر ہم بھول جائیں یا کچھ خطا کر بیٹھیں تو اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے قَدْ فَعَلْتُو میں نے ایسے ہی کیا یعنی میں اپنے بندوں کی پکڑ ان باتوں پر نہیں کروں گا جسے وہ بھول کر کریں یا نادانی میں ان سے وہ خطا ہو جائیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزے دار کو کچھ کھاتا یا پیتا دیکھے تو کیا کرے یعنی اچانک ہماری نظر پڑی کہ کوئی ہمارا بھائی کوئی بہن وہ روزے سے ہے ہم جانتے ہیں اور وہ بھول کر کے کھا اور پی رہا ہے تو کیا یہ سوچ کر کے کہ اسے اللہ کھلا اور پلا رہا ہے چھوڑ دیا جائے یا اسے یاد دلائے جائے ایسی صورت میں اس بندے کو یاد دلانا ضروری ہے کہ وہ روزے سے ہے اور کھانا اور پینا اس کے لئے درست نہیں ہے یہ تعاون عدد تقوی کے قبل سے ہے یعنی جو نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہے اس پر مدد کی جائے اور جو گناہ اور سرکشی کے کام ہیں اس سے رکا جائے بھلے ہی وہ شخص بھول گیا ہے لیکن دیکھنے والا بھولا نہیں ہے اور اسی طرح اس شخص کو بھی کہیں یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ تُو نے مجھے کیوں یاد دلایا میں تو اچھے سے کھا پی رہا تھا اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی